مدرسوں کے لئے زکاة کا پیسہ مانگا ہے مدرسے کے لئے یہ مسئلہ ہے کہ زکاة کا پیسہ مدرسے میں لگا سکتے ہیں کی نہیں لگا سکتے اس سلسلے کی جو دو باتیں ہیں وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مدرسہ غریب اور مسکین بچوں کا ہے یعنی اس مدرسے میں غریب اور مسکین بچے پڑھتے ہیں اور ہندوستان میں مدارس میں زیادہ تر ایسے ہی ہوتا تھا ابھی تو نہیں ہے لیکن پہلے ایسے ہی تھا زیادہ کہ جو غریب اور مسکین بچے ہوتے تھے جو فی سغرہ نہیں دے سکتے تھے یہ بچے مدرسوں میں جا کے پڑھ لیتی اس طرح سے ان کی بھی تعلیم ہو جاتی تھی وہ بلکل پھر ہی تعلیم ہوتی تھی پھر ہی آپ کاشت ان سے کوئی پیسہ نہیں لے ان کے رہنے کا کھانے کا پینے کا سارا انتظام اسی زکاة کے پیسے سے تو ان کے رہنے کا انتظام کیسے ہوگا بلڈنگ بنانی پڑے گی اس کے لئے وہ بھی بہت معمولی قسم کی بہت اچھی بلڈنگ نہیں بنائی جاتی تھی مدرسوں کی آپ نے پرانی امارتیں دیکھی ہوں گی تو بہت معمولی کرششن ہوتا تھا بہت زیادہ پیسے اس میں نہیں خرچ کی جاتے تھے جیسے غریب لوگوں کے گھر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی مدرسے بھی بنائی جاتے تھے پہلے تو اگر مدرسہ ایسا ہے جس میں صرف غریب اور مسکین بچے پڑتے ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں کیونکہ غریب مسکین کے لئے زکاة ہے زکاة کس کے لئے ہے قرآن میں وہیں سے شروع ہے تو فقرہ اور مساکین کے لئے تو یہ فقرہ اور مساکین کے لئے مدرسہ ہے تو زکاة کے پیسہ اس میں چاہے وہ بلڈنگ کا ہو چاہے پڑھائی کا ہو چاہے کھانے کا ہو سب کے لئے استعمال کیونکہ وہ غریب اور مسکین کا حق ہے اور ان کو اس طریقے سے پہنچ رہا ہے یہ ایک جو ہے پہلی دوسرا کیا ہے اس میں دو چیزیں آپ کو جو کہاں میں نے تو دوسری چیز یہ ہے اس میں کہ اگر مدرسہ فیس والا ہے جیسے آج کل فیس لیتے ہیں اور بہت زیادہ مدرسے کے اندر ٹیپ ٹاپ یعنی بہت اچھی آلی شان امارت بنائی جا رہی ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر اس میں زکاة کا پیسہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ان کو پھر حق نہیں ہوتا ہے زکاة کا مال لینے کے لئے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے بعض بھائیوں نے جو ابھی اسلامی کی سکول کے نام سے سکول چلا رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے تو عرب کنٹیز کے بعض علماء کے فتوے جو ہے کہ فی سبیل اللہ جو آیا ہوا ہے یہ سب کی سب فی سبیل اللہ ہے سب میں زکاة کا مال جو ہے اس کر سکتے ہیں تو بہت شاز قسم کے فتوے ہیں وہ صحیح فتوے نہیں ہیں صحیح یہی ہے کہ فی سبیل اللہ اتنا کامن نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے تھے قتال کے لئے اسی کے لئے ہے وہ اور اس میں یہ نہیں داخل ہوتے چاہے وہ دعوتی مراکز ہوں یا اس طرح کی جو آپ کے سامنے ہیں جو ابھی اسلامی کی سکول سب فی سمرہ لیتے ہیں تو اس میں جو ہے زکاة کا مال یوز کرنا یہ صحیح نہیں ہے نہیں کرنا چاہے جو غریب مدرسوں کا اعلان ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں فیس چلتا ہے فیس والے اداروں کا اعلان کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں